بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اقبال سہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال نیوز وارڈ ناظرین افغانستان کے سابق وزیر خزانہ خالد پائندہ امریکہ میں ٹیکسی چلانے پر مجبور ہو گئے عالمی میڈیا کے مطابق افغانستان کے سابق وزیر خزانہ خالد پائندہ واشنگٹن ڈی سی میں آن لائن ٹیکسی سروسمنٹ ڈرائیور کا کام کر رہے ہیں امریکی میڈیا سے گفتگو میں سابق افغان وزیر خزانہ خالد پائندہ کا کہنا تھا کہ وہ اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے ٹیکسی چلانے پر مجبور ہوئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ وہ چھ گھنٹے ٹیکسی چلا کر ایک سو پچاس ڈالر سے زیادہ کما لیتے ہیں خیال رہے کہ سابق افغان وزیر خزانہ نے افغانستان کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیا ہے خالد پائندہ کا کہنا تھا کہ امریکی اتحاد نے طالبان کو افغانستان میں اقتدار سنبھالنے کا موقع دیا واضح رہے کہ خالد پائندہ اشرف غنی کی حکومت میں وزیر خزانہ تھے اور وہ طالبان کے اقتدار میں آنے سے ایک ہفتہ پہلے اپنے عہدے سے استیفہ دے کر امریکہ چلے گئے تھے خیال رہے کہ طالبان کے افغانستان پر خبزہ کرنے کے مہینوں پہلے سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی حکومت نے فروری دو ہزار بیس میں طالبان کے ساتھ ایک مشروط معاہدے پر دستخط کیے تھے جس میں اگلے چودہ مہینوں میں امریکی افواج کو افغانستان سے باہر نکالنے کا وعدہ کیا گیا تھا اس سمجھوتے میں اس وقت کی افغانستان حکومت کو شامل نہیں کیا گیا تھا یاد رہے کہ اشرف غنی کے دور حکومت میں خالد پاہندہ نے امریکی تعاون سے چھ بلین ڈالر کے بجٹ کی نگرانی کی تھی افغانستان کے دارالحکومت کابل میں طالبان کے داخل ہونے کے بعد اشرف غنی ملک سے فرار ہو گئے تھے جس کے بعد روس نے دعویٰ کیا تھا کہ اشرف غنی افغانستان سے فرار ہوتے وقت اپنے ساتھ پیسوں سے بھری چار گاڑیاں اور ایک ہیلی کوپٹر بھی لے گئے تھے مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے کومنٹ بوکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے مجھے دیجئے اجازت میں ہوں اقبال سہر اور آپ دیکھ رہے تھے ریل نیوز وارڈ اسلام زندہ بات پاکستان پائندہ بات